اسلام علیکم ناظرین آج جو میں اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان کے پیش نظر جو ملک بھر کے تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن بھی کسی حد تک آ چکی تھی لیکن اب ایک اور فیصلہ سامنے آیا ہے تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے ان سی او سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا ڈیسیجن آیا ہے ناظرین اس سے میں آپ کو اگاہ کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت اور ہر وقت موصول ہوتے رہیں اور آپ لیٹس اپ ڈیٹس اور ایڈکیشنل لیوز سے وابستہ رہیں اور انفارمیشن حاصل کرتے رہیں اب بلا تاخیر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس فیصلے کی طرف جو تعلیمی اداروں کی مزید بندش کے بارے سے ناظرین کیے گیا ہے تو سنیے تو ناظرین آپ دیکھنے کے انسی او سی کی میٹنگ جو ہوئی ہے آٹھ مائی کو ان ٹو دیز انسی او سی 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 سیشن ناظرین تو جو ان سی او سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے بیماری کے رجان کے پیش نظر ستارہ مائی تک بند کی گئے تھے سترہ مائی تک تعلیمی ادارے اب تیس مائی تک بند رہیں گے یعنی ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں ویکیشن اور فیصلے پر نظر ثانی اٹھارہ مائی دوہزار اکیس کو کی جائے گی ناظرین کیونکہ کوئیڈ نائنٹین کے جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے مزید تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ستارہ مائی کو جو کھلنے تھے تو اب جو ہے وہ تیس مائی تک بند رہیں گے اور فیصلے پر نظر ثانی کے لیے مزید جو ہے اجلاس جو ہے وہ اٹھارہ مائی دوہزار اکیس کو بلایا جائے گا تعلیمی اداروں کے بندش اور اس کے ریویو کے حوالے سے کہ ان کو کھولنا ہے یا نہیں کھولنا کیا کرنا ہے تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی جاتا ہوں اللہ حافظ